بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اس ویڈیو میں شگر کے بارے میں کچھ انفارمیشن بتانا چاہتا ہوں کہ شگر کی میڈیسین کب کھانی چاہیے اور شگر سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں کیونکہ شگر ایک ایسی مرض ہے جو کہ تاہیات عمر کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے کیونکہ شگر کو کنٹرول اگر نہ کیا جائے تو ہمارے جسم میں مختلف اعزاج جو ڈائیجیسٹف سیسٹروں میں لگے ہوتے ہیں یہ اس کو رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے خراب ہونے لگ جاتے ہیں کیونکہ شگر ایک ایسی مرض ہے جو ہمارے پورے جسم کو ہی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے اگر اس کی ویلیو نارمل سے کم ہو جائے یا اپ ہو جائے تو مختلف علامات دیکھنے میں آئے ہیں اس حوالے سے اس چینل پر ویزٹ کیجئے مزید میں شگر کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں صرف چاند ٹپس بتانا چاہتا ہوں کہ شگر شروع کے دنوں میں میڈیسین کب کھانے چاہیے یا نہیں کھانے چاہیے یا کتنے دیز تک استعمال کریں شگر کی میڈیسین کیونکہ دوستو شروع کے دنوں میں میڈیسین میرا یہی مشروع ہے کہ شروع کے دنوں میں میڈیسین استعمال نہ کریں اگر ریپورٹ کے مطابق اگر شگر کی ویلیو ہائی ہو تو اگر شوگر کی نارمل ویلیو ہوگی تو شوگر کی میڈیسن نہیں استعمال کرنی چاہیے اگر دوستو شوگر کی ریپورٹ میں پوزیٹیو آ جائے یعنی شوگر اگر کاؤنٹ میں تصور ہو جائے کہ ہمیں شوگر ہے تو شروع کے دنوں میں میڈیسن نہیں استعمال کریں کیونکہ شروعات کے دنوں میں اس خون میں بلڈ میں گلوکوز کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ ٹیسٹ کے تھرو پوزیٹیو آ جاتا ہے لیکن آپ کو لہذا یہ مشروع میں دینا چاہتا ہوں کیونکہ صبح کے مورننگ ٹائم واق کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میٹھا سویٹ یعنی اس کو پرہیز کیا جائے تاکہ کچھ دن تک شوگر کی جو بلڈ میں گلوکوز کی ویلیو ہائی ہے وہ لو ہو سکے شروع کے دنوں میں میڈیسن کے استعمال نہ کرنے سے بہت سے فیدے ہیں کیونکہ جتنا ہو سکے جو آپ کو ٹیپس بتا چکا ہوں اس پہ عمل کریں اگر اس پہ عمل کرنے کے ساتھ ون ویک ٹو ویک کے بعد ہی پھر دوبارہ چیک اپ کرائیں دوبارہ چیک اپ کرانے کے بعد پھر بھی رپورٹ میں پازیٹیو آئے تو پھر میڈیسن یوز کر سکتے ہیں اور دوستو اگر اس کی ویلیو کی بات کی جائے اس کی ٹو ویلیو میں ہی رینج کو دیکھا جاتا ہے ایک فاسٹنگ ہوگی دوسری نان فاسٹنگ فاسٹنگ میں ہنڈریٹ سے لے کے ون ٹوئنٹی سکس میلی میٹر آف ڈیسی لیٹر اس کی رینج ہوتی ہے یہ ہوگی فاسٹنگ کھانے سے پہلے کی شگر کی مقدار اگر دوستو نان فاسٹنگ یعنی شگر نہ کھانے کے بعد کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ ون ٹوئنٹی سے لے کر ون فورٹی کے درمیان میں تصور کی جاتی ہے یہ ہوگی دوستو دو ٹیفز جو شگر کی ویلیو یعنی رینج ایک بتاتی ہے کہ ان کو میڈیسن کی ضرورت ہے یا کہ نہیں دوستو ان دو ویلیو کے علاوہ اگر اس کی ون فورٹی میلی میٹر آف ڈیسی لیٹر کی ویلیو سے ہائی ہو جائے یعنی ون سکسٹی میلی میٹر آف ڈیسی لیٹر اور اس کے علاوہ ون ایٹی ہو جائے ٹو ہنڈٹ ہو جائے پھر ان مریضوں کو میڈیسن ضرور لینی چاہیے کیونکہ ان کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے واق کے علاوہ واق تو ویسے بھی کر سکتا ہے شگر کا پیشن لیکن اس کو جیسے مریض کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے پہلے دن سے جیسے ہی چیک اپ کرائیں شگر کی ویلیو دیکھنے میں دو ایٹی میلی میٹر آف ڈیسی لیٹر آئے تو پھر انہیں میڈیسن ضرور لینی چاہیے تاکہ وہ اپنی صحت کو بہتر کر سکیں کیونکہ دن بدن شگر کی ویلیو جیسے ہی بڑھتی جائے گی مختلف علامات اور مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کیونکہ شگر کی دو ویلیو سے ہی ہم ایسٹری میٹ ڈاکٹر آزرات کر سکتے ہیں اسی وجہ سے مریض کی کنڈیشن کو دیکھ کر ہی جانچ کر ہی ان کو میڈیسن لکھ دیتے ہیں کیونکہ شگر کی ایک عام مرض نہیں ہے یہ تاہیات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ تاہیات عمر کے ساتھ ساتھ دیلی بیسز پہ میڈیسن کھانی پڑتی ہے یا انسولین لگانی پڑتی ہے انسولین بھی شگر کی ویلیو کو دیکھ کر ہی انسولین کے یونٹ ہوتے ہیں پھر اس کو دیلی بیسز پہ لگانے پڑتے ہیں جلد کے اندر اور دوستو اگر اس کی مزید اس کی پروٹیکشن کی بات کی جائے کہ دوسرے عام فرض اس سے کیسے بچ سکتے ہیں اس مرض سے کیسے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ شگر ایک ایسی مرض ہے جو کہ دن بہ دن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس لیے آپ کو اس پروٹیکشن یعنی آپ اپنی کیسے صحت کو بہتر کر سکتے ہیں صحت کو بہتر کرنے کے لیے اور شگر سے بچنے کے لیے مورننگ واک کی جائے اور سویٹ کا کم سے کم استعمال کریں جس کی وجہ سے آپ شگر جیسی مرض سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ دوستوں کا کوئی سوال ہو تو نیچے کمیٹس باکس میں آپ ضرور ٹائپ کر سکتے ہیں کچھ پوچھنا چاہے یا کوئی ڈاکٹر کے مطالق کچھ انفارمیشن لینا چاہے کمیٹس کر سکتے ہیں اور اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے اس طرح انفارمیشن کے میڈیکل کے ساتھ آپ جھٹتے رہیے تینکیو فار وچنگ اوکے اللہ حافظ